میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پغرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے قرآن پاک کی مختلف آیات پر درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ اہم آیات کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں تاکہ قرآن پاک کے نزول کے مقصد کی تکمیل کے ساتھ ساتھ فیض قرآنی مکمل طور پر میں حاصل ہو اور اس کی روشنی میں ہماری زندگی ہمارے آمال ہمارے افعال ہماری سوچ ہمارے فکر ہمارے نظریات ہمارے خیالات ہماری طبیعتیں اور ہماری کیفیات بہتر سے بہتر ہو جائیں ابھی جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے وہ پہلے تو مین ٹاپک تھا نبوت اور رسالت اور انبیاء علیہ السلام اور رسل پھر ان پر گفتگو کرتے ہوئے اب ہم پرٹیکولر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس نبی کے بارے میں قرآن عزیم میں کیا کیا بیان فرمایا بارہا میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک ایک نبی پر اللہ تبارک و تعالی نے بساوقات قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بہت زیادہ کلام فرمایا ہے اور بساوقات ایک ہی واقعے کو کئی جگہ اللہ نے ذکر فرمایا یقینی سے بات ہے کہ بیان کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے اگر ایک ہی بات کو کئی جگہ بیان کیا گیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اہمیت سے خالی ہو ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے اللہ تعالی سے قطع نظر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم ایک معفل میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کچھ عرصے بعد دوبارہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں پہلے بھی تو تم نے سنایا تھا تو ہم کہتے ہیں اوہ اچھا یار یاد نہیں رہا اچھا تمہیں سنا چکا ہوں مجھے یاد نہیں رہا تھا تو ایسا تو ہی نہیں کہ اللہ تعالی کا ماد اللہ کوئی اس کا علم کمزور ہو اور ماد اللہ ہم اپنے اوپر قیاس کر کے یوں سوچنے لگ جائیں کہ شاید اس کے پاس بھی ایک حافظہ ہوگا اور اس کے حافظے میں یہ بات رہی نہیں تھی قرآن بیان کرتے ہوئے کہ میں اس واقعے کو پہلے ذکر کر چکا ہوں بلکہ اللہ تعالی کے ایک ہی واقعے کو تقرار کے ساتھ ذکر کرنا لیکن مختلف الفاظ میں ذکر کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی خواہش یہ ہے اس کی مشیط یہ ہے اس کا ارادہ یہ ہے خواہش کا لفظ بیسے اللہ تعالی کے لئے استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے لیکن میں نے مجازی معنی کے اعتبار سے خواہش بمانے ارادہ ہی لیا ہے لیکن پھر بھی عوام کی سوچ کے اعتبار سے میں ارز کر رہا ہوں کہ لفظ خواہش اللہ کے لئے استعمال نہ کیا جا تو بہتر ہے ارادہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے پیچھے یہ ارادہ کار فرما ہے کہ ہم اس واقعے پر مختلف انداز سے بار بار غور و تفکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے جو ہماری اصلاح کا سامان فرمانا چاہتا ہے اس سامان کو ہم حاصل کر لیں اس اصلاح کو حاصل کر لیں کیونکہ ہوتا ہے بس واقعات کہ انسان ایک دفعہ ایک واقعہ پڑھتا ہے ہر پہلو پر توجہ نہیں ہو پاتی دوسرے جگہ پڑھتا ہے پھر ہر پہلو پر توجہ نہیں ہو پاتی کچھ پہلو حاصل ہوتا ہے پھر تیسری دفعہ چوتی دفعہ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اسی واقعے کو مختلف انداز سے پڑھتا ہوا اس کے تقریبا ہر پہلو پر غور و تفکر کرنے کے سعادت حاصل کر لیتا ہے اور پھر اس سے اس کی زندگی پر یقیناً مصبت اور خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں تو سورہ توہا پچھلی مرتبہ ہم نے اس کی مخصوص آیات ارس کی تھی اب انشاءاللہ آج سورہ مؤمنون آیت نمبر پینتالیس سے انچاس آپ کی خدمت میں ارس کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح تبلیغ کا کچھ ذکر فرمایا ارشاد ہوتا ہے کہ ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ حارونا بی آیاتنا وسلطان مبین پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی حارون کو اپنی آیات کے ساتھ یعنی موجزات کے ساتھ وسلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ یعنی واضح دلیل اللہ تعالیٰ کی آیات تو وہی موجزات تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصہ مبارکہ آپ کے ہاتھ کا سفید ہو جانا یہ ایک بڑی بات تھی اور واضح جو دلیل سلطان مبین تھی وہ جیسے کہ پیچھے بات گدر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہردھرمی کے جواب میں مسلسل ان قوموں پر عذاب نازل فرمایا کبھی سیلاب آیا کبھی قہصالی آئی کبھی خون کا عذاب آیا کبھی مینڈکوں کا کبھی ٹڈیوں کا کبھی جوہوں کا کبھی سیرولی ہیں جو بارک بارک ہوتی ہیں چاولوں کے اندر آپ کو کیڑے نظر آتے ہیں اس کو سیرولی ہم لوگ کہتے ہیں باقی واللہ علم آپ کی لینگویج میں یا بہت سے سننے والے مختلف ہوتے ہیں آپ یہاں کیا کہا جاتا ہے واللہ علم لیکن وہ کیڑے پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ واضح نشانیاں تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام باقی اللہ کے نبی ہیں اور ان کی بات تسلیم نہ کرنے کی بنا پر اس طرح کے اجتماعی عذاب میں لوگ مبتلا ہوئے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اپنے نبی کے ذریعے موجزات کو ظاہر فرما دے اور قوم ہر دھرمی کرتے ہوئے اس کا کہنا نہ مانے تو پھر اس کو عذاب میں مبتلا کر ہی دیا جاتا ہے دوسرا اگر تھوڑا سا غور تفکر فرمائیں تو جیسے کہ آپ جو ریگلر سن رہے ہیں وہ بات جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جس سال میں پیدا ہوئے تھے اس سال فرعونی فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کر رہے تھے لڑکوں کو اور خوف یہ تھا کہ وہاں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا تو ان کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا تھا اللہ کا نام لے کر اور یہ بچہ فرعون کے محل میں ہی پہنچا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا پالا جوان کیا حد تک تیس سال کے آپ ہو گئے تھے تیس سال تک فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی بن کر تشریف لائے نبی کے حیثیت سے تشریف لائے اور آ کے تبلیغ کر رہے ہیں اس میں بھی ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی فرعون کے لئے تھی کہ وہ غور و تفکر کرتا کہ جب مجھے خواب دکھایا گیا کہ ایک بچہ یعنی اسرائیلیوں کے طرف سے ایک آگ آئے گی اور جو اس کے محل کو جلا رہی تھی تو تعبیر تو یہی کی گئی تھی کہ ایک بچہ وہاں پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا تو فرعون کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میرے سامنے موسیٰ کھڑا ہوا ہے یہی وہ لڑکا ہوگا جو میرے زوال کا سبب بنے گا اس لیے کہ یہ میرے خدائی کو رد کر رہا ہے میری عبادت کرنے والوں کو مجھ سے منحرف کر رہا ہے بتوں کی عبادت کو غلط کہہ رہا ہے اور مجھے اطاعت کا درست دے رہا ہے تو یہی وہ شخص ہے جب اس اگر وہ پہچان لیا تھا تو پھر اس کے بعد اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خدرت کی ایک عظیب نشانی ہے کہ تم اپنے تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس متبرک بندے کو ہلاک نہ کر سکے اسے اس عمر تک پہنچنے سے نہ روک سکے تو معلوم ہوا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو جو رب اس بچے کو جو تمہیں پہلے سے معلوم ہے کہ وہ یعنی معبرین نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا تم ہی نے اسی کو پالا اس کو اللہ نے تمہارے تک پہنچایا تم نے اس کو جوان کیا گویا کہ اپنی ہلاکت کے لیے اس کو تم نے پال کے جوان کیا اور آج وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے تو سوچو کہ جو رب تمہاری ہی گود میں اس بچے کو پالنے پہ قدرت رکھتا ہے جو تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا تو وہ رب کریم کتنی قدرت اور عظمت والا ہے لیکن ہوتا یہی ہے کہ طاقت اور انسان اس قسم کی نشانیوں کو عموماً نظرانداز کر دیا کرتے ہیں اور وہ غور و تفکر کی سعادت حاصل نہیں کرتے ہیں اور یوں ہلاکت پر ہلاکت ان کا مقدر بنتی چلی جاتی ہے ایسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر ایک کوئی بڑا حکومتی عہدہ ہے اس کے پاس بڑی اس کے افرادی قوت ہے مال ہے دولت ہے اسے جب اس قسم کے کوئی دھچکے لگتے ہیں یہی اللہ کی قدرت کا اظہار دیکھتا ہے تو یہ کبھی بھی اس سے متاثر ہو کر توبہ نہیں کرے گا اور پیچھے نہیں ہٹے گا گناہوں کا راستہ نہیں چھوڑے گا بلکہ اس میں تعویلات نکالے گا اور بغاوت پر اتر آئے گا مقابلے پر اتر آتا ہے اور اس طریقے سے پھر ہلاک ہوتا ہے اسی طرح فرعون کا معاملہ ہوا کہ اسے چاہیے تھا کہ ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیتا کہ واقعی رب میں تیری قدرت کا قائل ہو گیا کہ جن بچوں جس بچے کو مارنے کے لیے میں نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا تو نے اسی بچے کو زندہ رکھتے ہوئے میرے پاس پہنچا کے مجھ سے ہی پلوا دیا اور اتنا جوان کر کے میرے سامنے کھڑا کر دیا ہے اللہ تو بڑی قدرت والے میں تجھ پہ ایمان لائے لیکن بدبختی جب غالب ہوتی ہے جب انسان سیدھے راستے سے دور ہو جاتا ہے جب نفس و شیطان اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں جب انسان اپنے گرد خوشامدیوں کو جمع کر لیتا ہے اور صحیح اصلاح کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھ کر اور غیر مخلص سمجھ کر دور کر دیا کرتا ہے تو اس کی فہم میں کمی آتی ہے عقل میں کمی آتی ہے اور اس طرح کے احمقانہ فیصلے ہوتے ہیں جیسے کہ فرعون سے ہوئے اور وہ ہلاک ہوا ہمیں اس پہ بہت غور تفکر کرنے کے ضرورات آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ الہا فرعون و ملائی ہی یہ سمہ رسلنا سے اس کا تعلق ہے انہیں نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی حارون کو فرعون کی طرف و ملائی ہی اور اس کے سرداروں کی طرف ان کے قوم کی طرف فستکبرو تو انہوں نے تکبر کیا وکانو قوم عالین اور وہ ایک غالب قوم تھی بلند قوم تھی اس اعتبار سے بلند کیونکہ پاس افرادی قوت تھی طاقت تھی ان کے پاس مال و ازباب تھا اس لحاظ سے تو انہوں نے تکبر کیا تو یاد رکھیں کہ تکبر یہ دل کا ایک وصف ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے کو کسی بھی اللہ تعالی کی نعمت کی بنا پر اپنے سے حقیر اور کمتر اور خود کو اس سے بزرگ و برتر تصور کرے اس کا نام تکبر ہے تو لہٰذا فرعون کو بھی تکبر تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حارون علیہ السلام کو بلکہ ماد اللہ ثم ماد اللہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کو بھی حقیر اور کمتر سمجھا اور اللہ تعالی اور اس کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر سے کام لیا اور ہلاک ہو گیا تو یہ یاد رکھیں کہ یہ تکبر ایک تو یہ دل کا وصف ہے کسی کو اپنے سے حقیر اور کمتر اور اپنے آپ کو اس سے افضل اور عالی تصور کرنا اور پھر یہ تکبر مختلف اقسام کا ہوتا ہے کہ کبھی تو یہ کفر ہوتا ہے اگر کفر اس صورت میں ہوگا جب یہ تکبر اللہ کے مقابلے میں ہو اس کے رسول کے مقابلے میں ہو یہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کے مقابلے میں ہو اللہ کے مقابلے میں تکبر کا مطلب کہ اللہ تعالی کو ماد اللہ حقیر سمجھ کے کوئی کہ میں اللہ کو رب کیوں مانوں میں ہوں رب جیسے فرون نے کہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تکبر کرنا جیسے کہ ابو جہل اور ابو لہب نے کہا کہ ہم تم پر ایمان کیوں لے کر آئے تمہارے سامنے کے پلے بڑے ہو اور ہم بڑے بڑے سردار ہیں ہم تم پر ایمان لے کر آئے انہوں نے نبی کریم کو حقیر سمجھا اور اسی طریقے سے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام کی ظاہری مالی حالت کے اعتبار کرتے ہوئے بساقات ایمان نالانے کی ہماقت اختیار کی کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مال و مطا ہی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی ہوتے تو بڑے بڑے محل ان کے پاس ہونے چاہیے تھے بڑے باغات ہوتے پھر ہم ان کی اطاعت کر لیتے تو یہ تکبر بھی کفر تھا اور ہلاک ہوئے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کہ کوئی ان آیات کا انکاری کر دے میں نہیں مانتا ہوں کافر ہو جائے گا یا پھر تکبر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ماذا اللہ ان آیات کو اپنے لیے قابل عمل تصور نہ کرنا چھوڑا جی کون عمل کرے قرآن پاک کے حکام پر اگر حکیر اور کم تر سمجھ کے ایسا کرے گا تو یہ بھی کفر کی صورت میں آئے گا تو ایک تو یہ کفر ہوتا ہے دوسرا حرام ہوتا ہے جیسے عام مسلمانوں کو اپنے سے حکیر اور کم تر سمجھنا یہ حرام ہے یا قرآن کی کسی جیسے مسلمان ہیں مثال کے طور پر آپ ان کے سامنے قرآن کی قائد پیش کرتے ہیں بھئی دیکھئے یہ اس پر آپ عمل کریں ایک حدیث آپ پیش کرتے ہیں اس پر عمل کریں اور وہ یہ نہیں کہ اس کا حدیث یا قرآن کا انکار کر رہا ہے یا اسے حکیر اور کم تر سمجھ رہا ہے بولتا ہے میں مانتا ہوں لیکن میں ہم سے نہیں ہوتا عمل میں نہیں کرتا ہوں یہ بھی ایک تکبر ہے بڑا پن ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں اس کا مطلب ہے اس نے قرآن کی آیت کے حکم کو اپنی خواہش کے مقابلے میں تھوڑا سا ماد اللہ کم سمجھا اس کو کفر تو نہیں کہا جائے گا لیکن یہ حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے اور بعض اوقات تکبر کرنا مستحب ہوتا ہے افضل ہوتا ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ جب تم کسی کو تکبر کرتے دیکھو تو اس کے سامنے اظہار تکبر کرو تاکہ اس کا تکبر ٹوڑ جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص متکبر ہے آپ کے سامنے بڑا لوگوں کو حکیر کم تر سمجھتا ہے تو آپ اس کے سامنے تھوڑا سا اپنا اسٹیٹس بنائیں تاکہ یہ بنائے آپ نے اس غرص سے کہ جب بھی مجھے دیکھے گا برفض میں اس سے فوق نظر آ رہا ہوں تو اس کو احساس کم تری ہوگا اور دل کا تکبر ٹوٹے گا تو ایسی صورت میں اظہار تکبر کرنا بڑاپن دکھانا اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نہیں کہ اس کو حکیر اور کم تر سمجھ کے ایسا کریں بلکہ بڑائی کے آثار تو اپنے اوپر نمودار کریں لیکن دل میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں کہ اللہ تعالی میں تو بڑا عاجز پسند آدمی ہوں اور حکیر اور کم تر ہوں لیکن اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے میں ظاہری طور پر یہ عمل اختیار کرنا ہوں میری مدد فرما تو پھر انشاءاللہ یہ مستحب کے درجے میں آئے گا کیونکہ اس پر ثواب کا ترتب ہوتا ہے تو بارہ انہوں نے تکبر کیا تکبر کی نوست یہ ہے کہ جب انسان متکبر ہو جاتا ہے تو وہ حق کو حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے نصیحت اسے بری لگنے لگتی ہے اچھے مخلص دوست جو اس کی اصلاح کا فریضہ سے انجام دیتے ہیں اور تنقید برائے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بڑے برے لگتے ہیں خوش آمت پسند ہو جاتا ہے اور اپنے برابر کے لوگ ہیں ان سے ملنا پسند کرتا ہے عام لوگوں سے سلام دعا کرنا ہاتھ ملانا مل جو رکھنا ناپسند شروع کرنا شروع کر دیتا ہے یہ تکبر کی علامات اور نوستیں ہیں جو ایک شخص پر مسلط ہوتی ہیں اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی جو سن رہے ہیں وہ دیکھیں کہ فیران کے تکبر نے اسے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے دور رکھا تو حالت کفر میں مر گیا اب یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا کبھی بھی اس کو جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا تو اگر ہم بھی خدا خاص تک کسی بھی دنیا بھی معاملے میں تکبر سے کام لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی ناراض ہو کر اس قسم کے کسی عذاب میں مبتلا فرما دے فقالو تو انہوں نے کہا انؤمنوا لبشارینی مثلنا وقومہما لنا عابدون تو فیرانیوں نے ان کے درباریوں نے کہا فیرانیوں نے درباریوں نے کہ کیا ہم ایمان لائیں اپنی مثل دو انسانوں پر اور ان دونوں کی قوم تو ہماری ہی عبادت کرنے والی ہے عبادت سے مراد یہاں عابدون غلامی کرنے والی ہے کہ اب ان دو پر ایمان لے کر آئے کہ جو ہماری طرح بشر ہیں اور خود ان کی قوم تو ہماری غلام ہیں تو اب ہم ان کی اطاعت کریں گے یہ وہ تکبر ہے جو آپ کو میں نے بھی ارز کیا کہ ان لوگوں نے ایک تو انبیاء علیہ السلام کی بشریت کی کاملیت پر نگاہ نہیں رکھی بلکہ اپنی مثل ان کو بشر کہا تو یاد رکھیں کسی نبی کو حقارت کے ساتھ اپنی مثل بشر کہنا یہ کفر ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا تھا یہ حقارت کے ساتھ تھا ہاں اگر بیان حقیقت مقصود ہو کہ جیسے کوئی پوچھے ہوئے کہ امبیاء علیہ السلام جین ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں بشر ہوتے ہیں اور آپ نے سمجھانے کے لئے کہا کہ وہ ہماری طرح ہی بشر ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح کوئی حقیر ہیں کم تر ہیں معمولی ہیں بس یہ سمجھانا عقیدہ سمجھانا مقصود تھا تو تو صحیح ہے لیکن ان کا دیکھیں یہ کہنا یہ حقیقتاً ان کو اپنی مثل بشر کہنا عام حقیقت کے بیان کے لئے نہیں تھا بلکہ وہ ہی تکبر کار فرما تھا ہم اپنی مثل دو بشر پر ایمان لیاں یہ نہیں ہو سکتا اور اس پر مسئلہ یہ ہے کہ مزید براہ یہ کہ تمہاری قوم تو ہماری اطاعت کرنے والی غلامی کرنے والی تو ہم تم دونوں کی بات مان لیں واقعی فیصلہ کرنا تو بڑا دشوار تھا کیونکہ جب اتنا انسان اپر لیول پر ہو اور بظاہر ایک اس کی نظر میں بظاہر ایک معمولی سا انسان اسے کچھ کہہ رہا ہو تو وہ کیسے اس کی بات مانے تو میں نے پہلے آپ کو دیکھیں لفظ میرے غور کیجئے گا اس کی نظر میں ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا کون انکار کر سکتا ہے حارن علیہ السلام اللہ کے رسول ہے ان کی عظمت کا کون انکار کر سکتا ہے لیکن وہ ان کو بڑی حکارت بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی کہ اس نے یہ سوچا کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے اور ان کی قوم ہمارے غلام تو ہم ان کی اطاعت کریں یہ ہماری اطاعت کرنے چاہئے تو واقعی میں نے جیسے کہا کہ یہ بڑا مشکل معاملہ تھا بڑا مشکل مرحلہ تھا اور اسی مشکل مرحلے کو ایک لمحہ ہمت جمع کر کے عبور کر لینا انسان کے لئے دائمی سعادت کا سبب بن سکتا ہے لیکن چونکہ یہاں ایسا نہیں ہوا تو نہ بن سکا اور یہ ہلاک ہوا تو فقد ذبوہما تو ان لوگوں نے ان دونوں بھائیوں کو دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا فکانو من المحلقین تو وہ ہو گئے ہلاک کیے ہوا میں سے یعنی جن کو اللہ تبارک وطرہ نے ہلاک کر دیا ان لوگوں میں سے ہو گئے وَلَقَدَعَتَيْنَ مُوسَ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ اور جب یہ فرون غرق ہو گیا ختم ہو گیا تو پھر ضرور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی توریت عطا فرمائی لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ تاکہ یہ بنی اسرائیلی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے یہ آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کریں تو یہ سورہ مومنین کی آیت نمبر پینتالی سے انچاس تک کی آیات تھیں جس میں اللہ نے واقعہ کو بیان کیا اب انشاءاللہ سورہ شعراء آیت نمبر دس سے اڑسٹھ اس میں اس واقعہ کو جو اللہ نے بیان کیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ اس سلسلے کی آخری غالباً سورت کے آیات ہوں گی کہ جس میں یہ تبلیغ کا واقعہ ہے جس میں جادو گروہ سے مقابلہ ہوا یہ آخری انشاءاللہ آیتیں ہوں گی یہ آخری سورت ہوگی اس کے بعد ذکر تو موسیٰ علیہ السلام کا ہی چلے گا لیکن کچھ نئی نویت کی آیات کریمہ ہوں گی جن میں ایک تو آپ کا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کا واقعہ وہ بذکر کیا جائے گا دوسرا آپ قارون کا جو خزانہ تھا اور قارون نے جو آپ کے ساتھ برا معاملہ کیا تھا اس کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد بنی اسرائیلیوں کی نافرمانی کے جو واقعات تھے موسیٰ علیہ السلام کی اتعاد نہ کرنے کے واقعات وہ انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر کمپلیٹ ہوگا اور ہم دیگر کسی اور نبی علیہ السلام کے ذکر کے طرف بڑھیں گے سورہ شعرہ آیت نمبر دس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمائے وَعِذْ اور یاد کیجئے جب اس کے اول مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گوئے کہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے یاد کیجئے کا مطلب اپنی قوم کے سامنے ذکر کیجئے نادا رب کا موسیٰ کہ جب ندہ دی تھی آپ کے رب نے موسیٰ کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شام سے تشریف لارہے تھے دوبارہ مصر کی طرف زوجہ ساتھ ہیں وادی طوع میں پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی دکھائی گئی دور جس کو آپ نے آگ سمجھ کر وہاں پہنچے تو وہ درخ سے ایک ندہ آ رہی تھی یہ وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ انیت القوم والمین کیا ندہ کی آپ کے رب نے موسیٰ کو ندہ کی کہ آئیں آپ ایک ظالم قوم کے پاس قوم فرعون ایک ایسی یعنی فرعون کی قوم الا یتقون کیا وہ نہیں رہیں گے یعنی مراد یہ ہے کہ وہ ڈر نہیں رہیں آپ آ کر ان کو خوف میں مبتلا فرمائیے انشاءاللہ مزید اس پہ کلام چلے گا اور اس کا سلسلہ آگے چلائیں گے نیکس پروگرام میں وَآخَرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقا 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 موسیقی